بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری اس چینل میں آپ سب کا خوش آمدی دوستو مسلم امہ کے لیڈر رجب طیب اردگان نے پی ایس ایل فائف اور پاکستان کے لیے انتہائی اہم بیان جاری کر دیا ہے دوستو آپ سب جانتے ہی ہوں گے رجب طیب اردگان کو جو کہ ترکی کے پریزیڈنٹ ہے گزشتہ کئی سالوں سے اور انہوں نے مسلم امہ اور ترکی کو کافی بلندیوں پر پہنچ جائے ہیں ان کی قیادت میں مسلمانوں نے کافی زیادہ سفارتی اور سیاسی لحاظ سے کافی زیادہ کامیابی حاصل کی ہیں دنیا میں جب بھی کہی مسلمانوں کے خلاف کوئی آواز بلند کرتا ہے یا مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے تو رجب طیب اردگان سب سے پہلے ان پر ریائٹ کرتے ہیں اور مسلمانوں کی برپور حمایت کرتے ہیں دوستو رجب طیب اردگان نے پی ایس ایل فائف پاکستان سپر لیگ لیزن فائف دوہزار بیس کے ایڈیشن کے لیے انتہائی زبردست پیغام جاری کر دیا ہے دوستو یاد رہیں کہ گزشتہ ہفتے جاوید آفریدی اور ان کی ٹیم ترکی کا دورہ کرنے گئی جہاں پر انہوں نے ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان سے ملاقات بھی کی تھی اور رجب طیب اردگان نے کہا کہ پی ایس ایل کرکٹ حالانکہ ترکی میں نہیں کہہ لی جاتی لیکن یہ پاکستان میں کافی پاپولر سپورٹ ہے اور یہ سپورٹ ہم ترکی میں بھی جل لانچ کرائیں گے دوستو رجب طیب اردگان نے اور بھی کہا کہ ہو سکتا ہے اگر میں پاکستان آؤں تیرہ پیوریڈی کو رجب طیب اردگان پاکستان آ رہے ہیں اور کہا کہ اگر میرا سٹیک کچھ زیادہ لمبا ہو گیا تو میں شاید پی ایس ایل کے ایک دو میچش پاکستان میں دیکھ سکوں رجب طیب اردگان نے مزید جاوید آفریدی سے کہا میری دعا ہے کہ پی ایس ایل اور پاکستان کو اللہ پاک کامیابیوں سے ہم کنار کر دے دوستو رجب طیب اردگان کے حوالے سے اس بیان کے حوالے سے پاکستانی قوم بہت خوش نظر آ رہی ہیں دوستو اس بیان پر رجب طیب اردگان کے اس بیان پر آپ کا کیا ریکشن ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں اب ہمیں کومنٹ کر کے نیچے بتائیے دوستو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ اس بیل ایکر پر بھی کلک کریے تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس وقت پر مل سکے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک ایجازت دیجئے گا